السلام علیکم دوستو آپ سب کو ایک بار پھر یو پی ٹیچنگ اکیڈمی میں خوش آندید دوستو بہت سارے دوستو کی ریکویسٹ تھی کہ سر پلیز آپ فسٹیئر کے بیالوجی کو سٹارٹ کریں فسٹیئر کے بیالوجی کو سٹارٹ کریں تو لیجئے میں حاضر ہوں اور ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فسٹیئر کے بیالوجی کو جو کہ ہمارے کے پی کے بورڈ اور میں کوشش کروں گا کہ دوسرے بورڈ کے سٹوڈنٹس بھی میرے اس لیکچرز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اپنے لیکچرز کو میں ٹائم کو زیادہ تر ویسٹ نہیں کرتا اور نہیں کروں گا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے چپٹر کو جو کہ ہے سل سٹرکچر اینڈ فنکشن یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے بک میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ جو پہلا چپٹر ہے دیکھ لیں آپ یہ ہے ہمارا سل سٹرکچر اینڈ فنکشن تو میں ڈیٹیل میں جاؤں گا اور سل کو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا پھر دوسرا ہمارا چپٹر ہوگا بائیولوجیکل مالیکیولز مجھے یہاں پر ٹائم ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سارے چپٹرز انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو کمپلیٹ کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ بہتر سے بہتر لکچر پیش کروں جو کہ ایک چیلنجیبل لکچر ہو جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ لوگوں سے میرے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل سے خوش ہے اور میرے ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پلیز اپنے دوستوں کو ضرور چینل پر بلائیں اور ویڈیوز کو شیئر کریں ویڈیوز کے لنکس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا یہ چوٹا سا چینل تھوڑا سا گرو کر سکے تو چلتے ہیں پہلے لکچر کو فرسٹیئر کے بیارو جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر کا نام ہے سل سٹرکچر اینڈ فانکشن ٹھیک ہے تو یہاں پر لگ دیتے ہیں سل سٹرکچر اینڈ فانکشن آغاز پر لکچر ریکوڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو نوٹس بھی ملتے رہیں گے اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ نوٹس چاہیے جو میں یہاں پر بنا رہتا ہوں تو پلیز آپ مجھے واتس اپ بھی کر سکتے ہیں جو کہ میں اپنا واتس اپ کا نمبر اس ویڈیو میں دے دوں گا یا آپ چینل سے بھی لے سکتے ہیں یا میرے جو فیس بک پیج ہے فیس بک پیج ہے میرا یو پی ٹیچنگ ایکیڈمی یو پی ٹیچنگ ایکیڈمی کے نام سے میرا فیس بک کا پیج ہے وہاں پر جا کر آپ جو ہے وہ میرا فیس بک واتس اپ کا نمبر وہاں سے لے سکتے ہیں اور مجھے میسج کیجئے تاکہ میں آپ لوگ کو یہ نوٹس بھی پروائیڈ کر سکوں آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور لکائی کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی تو چلیے جاتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کو جو کہ ہے سل اس چپٹر کے یہ جو چپٹر ہے یہ سارے کا سارا سل کے بارے میں ہے تو سل کیا ہے دوستو یہ جو سل لفظ ہے ٹیک ہے یہ ایک لاتینی زبان کے لفظ سے نکلا ہوا ہے یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے امید کرتا ہوں آپ میں یہ سب دیکھ سکتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں لاتینی زبان کا لفظ ہے جو کہ ہے سلولہ سلولہ اور سلولہ کا مطلب ہے سمال کمپارٹمنٹ سمال کمپارٹمنٹ کا مطلب ہے چھوٹا سا کمرہ ٹیک ہے سمال کمپارٹمنٹ سمال کمپارٹمنٹ کا مطلب چھوٹا سا کمرہ ٹیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی پھر ہم اس کا ایک دوسرا مطلب بھی لیتے ہیں سل کا مطلب ہے امٹی چیمبر خالی کمرہ خالی جگہ امٹی چیمبر اب کیوں اس کو اس طرح کہا گیا تھا کیوں تو اس کے بارے میں میں بات کروں گا کیوں اس کو اس طرح کہا گیا تھا اگر میں سل کا definition لکھتو تو بہت ہی شارٹ الفاظ میں میں بہت ہی شارٹ وارڈز میں میں سل کو define کروں گا اور definition کچھ اس طرح سے ہے کہ سل is the building block of building block of bodies of living organisms سل is the building block of bodies of living organisms یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جاندار کا جسم اگر کوئی بھی چیز جاندار ہے تو اس کا جسم لازمی سل سے بنا ہوتا ہے دیکھیں اگر کوئی بھی چیز زندہ ہو آپ اسے زندہ کہتے ہیں تو اس کا اس کے باڈی میں اس کا جسم سل سے بنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سل is the basic unit of all living organisms ٹھیک ہے تو building block building block کا مطلب ہے کہ جانداروں کا وجود جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے وہ بنا ہوتا ہے سل سے دیکھیں اگر آپ ایک دیوار کی بات کرے تو دیوار کا building block کیا ہوتا ہے block ٹھیک ہے تو ایک بہت بڑا دیوار ہے بنا ہوتا ہے block سے تو اگر ہم جاندار کی جسم کی بات کرے تو وہ بنا ہوتا ہے سل سے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی اب تھوڑی سی history میں جاتے ہیں تھوڑا سا ہم history میں جاتے ہیں سل کے history میں ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے مطلب کی باتیں کریں گے سمجھنے کی باتیں کریں گے سب سے پہلے سل کی discovery کی بارے میں بات کریں گے کہ سل کو کس نے discovery کیا دوستو آپ کو اس lecture سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو تیار notes بھی ملیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو سل کو discovery کیا ایک scientist تھا جس کا نام تھا Robert Hook Robert Hook یہ اس بھئیہ نے اس کو discovery کیا کب discovery کیا 1665 میں یہ اس کا date ہے 1665 میں اس کی کیا ہوگئی discovery ہوگئی اوکے تو کس طرح discovery ہوگئی یہ جو بندہ تھا Robert Hook اس نے کیا کیا اس نے cork کو examine کیا cork examine اس نے cork کو microscope کے طرح examine کیا تو جب examine کیا تو اس نے دیکھا کہ مکی کے چتے کی طرح اس cork کے چھوٹے چھوٹے خالی کمرے تھے اس cork میں چھوٹے چھوٹے خالی کمرے تھے اس طرح سے اس نے ان خالی کمروں کو نام دیا سل اس نے کہا کہ یہ جو cork کا ٹکڑا تھا یہ کس چیز سے بنا ہے یہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے خالی کمروں سے بنا ہے تو اس چھوٹے چھوٹے خالی کمروں کو اس نے نام دیا سل دیکھیں کتنی آسانی ہو گئی اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے کمر ہے اس ایک چھمبر کو اس نے نام دیا سل کا کیونکہ یہ cork میں اندر سے خالی تھا تو جب خالی تھا تو اس نے اس چھوٹے سے کمرے کو سل کا نام دیا یہ بات کلیر ہو گئی تو روبرٹ ہک نے میکروسکوپ کی ترور cork کو اگزامن کیا اب جو cork کو اگزامن کیا تو اس نے دیکھا کہ cork کے اندر تھوڑا سا بڑا دکھائی دیا اور اس نے دیکھا کہ اس cork میں چھوٹے گیا دوستو اس کے بعد اس چیز کو اس نے جب اس نے discover کیا اس چیز کو تو کیا نام دیا اس نے اس چھوٹے خالی کمرے کو نام دیا سل کا اور اس نے اپنے ایک کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا جو کہ اس کتاب کا نام ہے مائکرو گریفیا مائکرو گریفیا روبرٹ ہک کا ایک کتاب تھا جس میں اس نے اس سل کے بارے میں کچھ باتیں لکھی تاکہ اگلے آنے والے لوگوں کو سل کے بارے میں کچھ علم حاصل ہو پھر اس کے بعد ایک دوسرا سائنٹس جو ہمارا دوست تھا وہ آگیا جس کا نام ہے لیون ہک یہ پہلا تھا پھر اس کے بعد آگیا دوسرا لیون ساری لیون ہک ٹھیک اب لیون ہک بھائی نے کیا کہا لیون ہک نے اس طرح کیا کہ اس نے سب سے پہلے لیون سل کو سٹڈی کیا سٹڈی 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 لیون سل فور دا فرس ٹائم کب سٹڈی کیا سکسٹین سیونٹی فور میں کب سٹڈی کیا سکسٹین سیونٹی فور میں دیکھئے یہاں سکسٹین سکسٹین سکسٹی فائف یہاں سکسٹین سیونٹی فور تو جب ڈیٹ آگیا گیا جاتا رہا تو نالج بھی آئے اسطہ اسطہ بڑھتا رہا ٹھیک تو لیون ہک نے لیون سل کو جی اب پرکنجی سر نے کیا کیا پرکنجی سر نے اس طرح کیا کہ اس نے سب سے پہلے سل کو ایک نام دیا جو کہ پروٹو پلازم کا نام دیا پروٹو پلازم کہتے ہے لیونگ میٹیریل کو اس نے کہا کہ سل ایک زندہ چیز ہے لیونگ میٹیریل سل کیا ہے سل ایک زندہ چیز ہے یہ کب کیا اس نے اس نے اٹھار سو سینتیس میں یہ کام کیا اٹھار سو سینتیس میں اس نے یہ کام کیا پرکنجی سر نے سل کو نام دیا جو پروٹو پلازم کہا نام دیا پھر ایک اور سائنٹسٹ آیا جس کا نام ہے ورکو یا آپ ورچو بھی کہہ سکتے ہے ورکو یا ورچو اب اس سر نے کیا کیا سر نے اس طرح کیا کہ اس نے سب سے پہلے پلانٹس پلانٹس انڈ اینیمل ٹیشوز کو سٹڈی کیا کس نے ورچو نے اور اس نے ایک بات کہی اس نے ایک زمین کیا جو نئے سلز آتے ہیں وہ موجود سلز سے آتے ہے دیکھیں اس نے ایک بات کیا لکھی کہ نیو سلز نیو سلز آرائز فرام پری اگزیسٹنگ سلز پری اگزیسٹنگ سلز اب اس بات کو اس نے فرانسی سی زبان میں کہا تھا جو کہ تا اومنی سلولا اے سلولا اومنی سلولا اس سلولا ٹھیک اس بات کا مطلب کیا ہے کہ نئے سل جب بنتے ہیں نئے سلز نیو سلز بنتے ہیں آرائز فرام پری اگزیسٹنگ سلز دیکھیں اگر باپ موجود ہو تب بچہ پیدا ہوگا اگر والدین موجود ہو تب بچے پیدا ہوں گے تو اگر دیکھیں اس طرح بنیں گے نا آپ کو پتا ہے کہ آف سپرنگ بنیں گے اگر پیرنٹس نہ ہو تو آف سپرنگ بھی نہیں بنیں گے اسی طرح اس نے کہا کہ اگر پرانے سلز نہ ہو موجودہ سلز نہ ہو تو موجودہ سلز سے نئے سلز نہیں بنتے ہیں تو اگر موجودہ سلز نہ پری دیویجن کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے سل دیویجن کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور نئے سلز بناتے ہیں تو یہ موجودہ سلز سے بنتے ہے تو یہ جو سل ہے یہ پری اگزیسٹنگ سل ہے ٹھیک ہے نا یہ پری اگزیسٹنگ سل تھوڑی سی ہیسٹری سل تیوری کی جو یہ ہمارا نیکس ٹاپک ہے جو کہ آپ کے اگزیم میں آسانی آ سکتا ہے جسے ہم سل تیوری کہتے ہے سل تیوری کیا ہوتا ہے دیکھیں سل تو ہم جانتے ہیں کہ سل کیا ہے اب سل کے بارے میں کچھ حقائق کہنا سل کے بارے میں کچھ اہم باتیں کرنا اس یہاں پر دو سائنس دانوں کے نام لکھ دیتا ہوں فرمولیشن کس نے کی دو سائنٹس تے ایک تا متیاس سکلیڈن متیاس سکلیڈن یا متیاس شیلڈن آپ کہہ سکتے ہے متیاس سکلیڈن یا متیاس شیلڈن آپ کہہ سکتے ہے جو کتا نمبر ون میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایک تا دو جرمن بیالوجس تے ایک تا بوٹانیس بوٹانیس کا مطلب ہے جو پودو کا ماہر ہو بوٹانی آپ جانتے ہیں جو پودو کا ماہر ہو بوٹانیس کون تھا متیاس شیلڈن تھا متیاس شیلڈن یا متیاس سکلیڈن آپ کہہ سکتے ہے ٹھیک متیاس کہہ سکتے ہے کب اس نے اٹھار سو اٹھت تیس میں کب ایٹین ترٹی ایٹ اور دوسرا سائنٹس تھا دوسرا بوٹ بیالوجس تھا جو کہ ایک زوالوجس تھا جو کہ جانوروں کا ماہر تھا زوالوجس ہم اسے کہتے جو جانوروں کا ماہر ہو جو جانوروں کے بارے میں سب کچھ ٹھیک اب میتیاس شیلڈن اور تیوڈر شوان نے مل کر کیا کیا انہوں نے مل کر سل تیوری کو فارمولیٹ کیا کب اس نے کب ایٹین ترٹی نائن میں ٹھیک ایٹین ترٹی ایٹ اور ایٹین ترٹی نائن میں دو سائنس دانوں نے ٹھیک سل تیوری کو فارمولیٹ کیا یعنی سل تیوری کا مطلب سل کے بارے میں کچھ اہم باتیں انہوں نے کہی اور وہ اہم باتیں کیا کیا تھی تو ہم یہاں پر لگ دیتے ہیں کہ سل کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی جو کہ بہت ہی اہم بات تھی تو ہم لگتے ہیں یہاں پر main points main points تو تقریبا چہ سات main points ہیں پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو تین main points ہے اب تھوڑا سا knowledge زیادہ ہو گیا ہے تو چہ سات points ہیں سل تیوری کے بارے میں سب سے پہلے پہلے یہ ہے کہ سارے جو جاندار ہیں جو بھی زندہ چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے سل سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی زندہ چیزیں ہیں سارے کے سارے کس چیز سے بنے ہوتے ہیں سل سے بنے ہوتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا point میتیاز شیلڈن اور تیوڈر شوان بیٹھ گئے دونوں اور انہوں نے سل تیوری کو فارمولیٹ کیا تو سل تیوری میں انہوں نے کیا کیا پہلا پہلا all living things all living things ٹھیک ہے are made up of sills سارے جو زندہ چیزیں کس چیز سے بنے ہوتے ہیں سل سے بنے ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے لکھا بھی تھا کہ سل is the building block of all living organism ساری زندہ چیزیں سل سے بنے ہیں تو یہاں پر انہوں نے زیولوجسٹ اور بوٹانیس دونوں نے لکھا کہ ساری زندہ چیزیں سل سے بنے ہوتے ہیں اب دوسری بات دوسری بات یہ کہ کچھ ان میں یعنی living things میں کچھ ایک سل سے بنے ہوں گے جو فر اگزامپل بکٹیریا اس کا سارا وجود ایک ہی سل سے بنا ہے اور کچھ جاندار بہت سارے سل سے بنے ہوں گے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا سم میں بھی سم میں بھی یونی سل لر یونی سل لر ان میں سے کچھ ایک سل سے بنے ہوں گے ان سم میں بھی سم میں بھی ملٹی سل لر ان میں سے کچھ ملٹی سل لر ہوں گے کچھ یونی سل لر ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں دو پوائنٹس کلیر ہو گئے کچھ یونی سیلولر ہوں گے کچھ ملٹی سیلولر ہوں گے یعنی جاندار تو سلسے بنے ہوتے ہیں فار اگزامپل یہاں پر ہم کہتے ہیں بکٹیریا ایک یونی سیلولر جاندار ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ہیومنز کی بات کرے اور اینیمالز کی بات کرے تو یہ سارے کے سارے ملٹی سیلولر ہے پلانٹس کی بات کرے تو پلانٹس بھی ملٹی سیلولر ہے ٹھیک ہے تو جاندار تو سل سے بنے ہیں لیکن کچھ جاندار ایک سل سے بنیں گے کچھ جاندار ایکسز یا نہ سل سے بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا سب سے پہلا پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ ان کا کیا تھا کہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ سل is سل is basic unit basic unit of structure and function structure and function اب اس کا مطلب کیا ہے structure and function کیوں کیونکہ structure کا مطلب ساخت function کا مطلب کام کرنا دیکھیں اگر جاندار کا بدن بنتا ہے تو سل سے بنتا ہے اور جاندار کا بدن function کرتا ہے تو سل کے ترو کرتا ہے دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح بنے ہیں کہ سلز مل کر tissues بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کو میں تھوڑی دیر میں پڑھاؤں گا سلز مل کر tissues بناتے ہیں اور tissues مل کر organs بناتے ہیں organs مل کر system بناتے ہیں اور system مل کر ہمیں بناتے ہیں تو سب سے چھوٹا unit کیا ہو گیا سل ٹھیک ہے تو اگر سل function کرے گا تو tissue function کرے گا tissue function کرے گا organ function کرے گا organ function کرے گا system function کرے گا system اگر function کریں گے تو ہم function کریں گے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ سل is the basic unit of structure and function اگر جاندار بنتا ہے تو سل سے بنتا ہے اگر جاندار کے وجود میں کام ہوتا ہے تو سل کے اندر ہوتا ہے تب جا کر اس کا جسم کام کرے گا ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ ہو گیا چوتا پوائنٹ سل کے بارے میں یہ ہے کہ new cells arise from pre-existing cells new cells arise from pre-existing cells ٹھیک ہے اور اس بات کو میں اگر آپ ویڈیو کو تھوڑا سا rewind کرے تو یہاں پر میں نے اس کو explain کیا ہے کہ new cellula a cellula یعنی نئے سل پرانے سل سے بنتے ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے ابھی تھوڑی دیر میں نے سمجھایا تھا ٹھیک ہے یہ point ہو گیا پانچوا point سل کے بارے میں کیا ہے کہ سل جتنے بھی metabolic processes ہے جاندار کے باڈی میں وہ سارے کے سارے سل کے اندر ہوتے ہیں تو all metabolic processes occur inside سل یہ دیکھیں اب سل جو ہیں تمام metabolic reactions کا گھر ہیں انسان کے یا جاندار کے باڈی میں جتنے بھی metabolic processes ہوتے ہیں جتنے بھی chemical reactions ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سل کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے اب metabolic process اور chemical reaction میں فرق ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں metabolic processes کے metabolism کے ketabolism اور anabolism کے جتنے بھی ہوں گے ٹھیک ہے کون سے سل کے تین اہم components ہوتے ہیں ہر سل میں یہ ہوں گے number one سل membrane ٹھیک ہے یہ ہوگا number two cytoplasm cytoplasm اور number three nucleus 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 اگر کسی سل میں nucleus نہ ہو تو اس کی جگہ ہوگی nucleoid nucleoid for example you keriotic سل میں nucleus ہوتا ہے pro keriotic سل میں true nucleus نہیں ہوتا ہے اس کی جگہ nucleoid ہوتا ہے لیکن nucleus کی طرح ہوتا ہے لیکن پورا nucleus یہ نہیں ہوتا یہ بات آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے ساتھویں ساتھویں پوائنٹ جو کہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے سل کے بارے میں وہ یہ ہے کہ جاندار کے سل کے اندر اس کی heredity material ہوتی ہے ٹھیک ہے heredity material heredity material یعنی heredity material کا مطلب جاندار کا dna ٹھیک ہے جاندار کا rna یہ کہا پر ہوتا ہے heredity material present inside the سل present in سل دیکھیں ہمارے سل کے اندر dna اور rna ہے تو یہ dna اور rna ہمارے بوڈی کا کہا پر ہے سل کے اندر پائے جاتے ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پر آٹھوہ پوائنٹ لکھتوں سل تیوری کے بارے میں دیکھیں ہم تھوڑا تھوڑا اپنی knowledge کو بڑھا رہے ہے پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو only 3 points تھے اب دیکھیں ہم نے 8 points لکھے سل تیوری کے بارے میں ٹھیک ہے تو آٹھوہ پوائنٹ کیا ہے کہ جو سل ہے یہ اپنے جب division کرتا ہے تو daughter cells میں heredity materials کو transfer کرتا ہے تو cells transfer heredity material materials to new cells ٹھیک ہے نا یعنی new cells کو ہم daughter cells کہتے ہے daughter cells ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گئے 8 points جو میں نے لکھ کے کس چیز کے بارے میں ہم نے لکھ کے 8 points آج کل ہم لکھ رہے ہے کتنی اچھی بات ہے ہماری knowledge آہستہ آہستہ بل رہی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہمارا پہلا لیکچر میں نے ریکارڈ کیا cell کے بارے میں آپ اس سے screen shot لے سکتے ہے اپنے notes کو بنانے کے لئے اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھی بیٹ سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکچر میں دوستو اگر لیکچر پسند آیا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کریں تب تک کے لئے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک اللہ حافظ